موسیقی 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 اسلام علیکو ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے ڈونٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے برانہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس ریسپی کو آپ ٹرائے کریں گے تو آپ بیکری کے ڈونٹس کو بھول جائیں گے کیونکہ یہ بیکری سے زیادہ اچھے ڈونٹس بن جاتے ہیں گھر کے اندر بچے بہت شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلیئے آئیے اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے تین کپ میدہ اس کے بعد ہمیں چاہیے 1.5 ٹی سپون ایسٹ 1.5 ٹی بل سپون شگر سالٹ چاہیے ہمیں 1 ٹی سپون یہ تینوں چیزیں میں میدے میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد ہم ہاتھوں سے میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے پھر میں اس کے اندرے بٹر ایٹ کر دوں گی تو یہ ملٹڈ بٹر ہے 50 گرام اور ٹی بل سپون میں اگر آپ میجر کریں گے تو اقریبا 4 ٹی بل سپون کے برابر ہے اس کو بھی میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے جب بہت اچھے سے میکس ہو جائے گا تو اس کے اندر ہمیں ایٹ کریں گی قدد انڈا اور 1 ٹی سپون ونیل ایسنس ایٹ کریں گے اس کے اندر اس کے اندر میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا دو تقریبا میں نے 1 کپ دوٹ لیا ہے یہ دو بنانے کے لئے تو میں اس وقت تھوڑا سا دوڈ ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا دوڈ ایٹ کر کے ایک دو تیار کر لیں گے اچھا سوفٹ سا دو پہلے انڈے کو میکس کر لیں اچھی طریقے سے اور اسی کے ساتھ اب اس کا دو تیار کر لیں اچھا اس کانٹیٹی کے اندر ایک کپ دوٹ ہی جائے گا تو میرے پاس ایک کپ دوٹا اسی دوٹ کے اندر یہ دو تیار ہو گیا تھا آپ کے پاس ہو سکتا ہے ون یا ٹو ٹیبل سپون تھوڑا زیادہ چلا جائے یا پھر کم بس جائے آپ کے پاس تو بس اعتیاد سے آپ نے دوٹ استعمال کرنا ہے کہیں بہت زیادہ نہ ہو جائے اور اس کا ایک سوفٹ دو تیار کر لیں جس طرح ہم نورمل دو بناتے ہیں اسی طرح سے اس کا ایک سوفٹ دو تیار کر لیں گے تو یہ دیکھی دو ہمارا تیار ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا سا سٹکی دو ہے اتنا ہی سٹکی ہونا چاہیے اور اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے کور کر کے تو دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہمنا دو شیک کر لیتے ہیں اور یہ سائز میں ڈبل ہو گیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے کامٹر کے اوپر میلہ تھوڑا سا ڈسٹ کریں گے اور یہ دو ہم اس پر نکال لیں گے اور اس کو ہم نے نیٹ کرنا ہے تھوڑا سا سٹارٹنگ میں ہم نے نیٹ نہیں کیا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی تو اب ہم ادھر تھوڑا سا نیٹ کر لیں گے اس کو جب یہ نیٹ ہو جائے گا تو اس کو میں بیل لوں گی بیلن کی مجد سے تو یہ دیکھیں اس کو میں بیل رہی ہوں اچھا اس کو بہت پتلا نہیں بیلنا ہے اس کو تقریباً آپ نے half inch جتنا موٹا رکھنا ہے اس کا دو اور evenly بیل لیجیے تاکہ کٹ کرنے میں آسانی ہوں اچھا یہ دو میں نے کٹر لے لیا ہے راؤنڈ سائز کے ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑے سائز کا ہے سائز آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ بڑے سائز کی بنانا چاہتے ہیں دونٹ تو آپ بڑے سائز کی بھی بنا سکتے ہیں تو بس میں اس طرح سے کٹر سے دو کٹر کی مدد سے کٹ کر لوں گی اگر آپ اس طرح سے کٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دونٹ کٹر مارکٹ میں ملتا ہے آپ وہ لے لیجیے گا یہ کٹ کرنے کے بعد ایک ٹری لے لیں اس کے اوپر تھوڑا سامیدہ ڈسٹ کر لیں اور یہ دونٹ ہم ٹری کے اوپر سیٹ کر دیں گے اس کے بعد ان دونٹ کو بھی ہمیں رکھنا ہے رائز ہونے کے لیے جب تک یہ سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے سارے دونٹ کو اس طرح سے بیل کیے اور آپ نے سیٹ کر کے ٹری میں کور کر کے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارے جو ڈونٹس میں بہت اچھے سے رائز ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو ٹھا کے دکھاتی ہوں اس طرح سے دیکھئے تو آپ کو یہ رائز ہو جائیں گے تھوڑے لائٹ بھی ہو جائیں گے اور دوسری طرف میں نے آئل گرم کرنے رکھ دیا تھا تو بہت ہلکا گرم آئل چاہیے ہمیں تو ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے لو میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ اچھے سے اندر سے کوک ہو جائیں تو اس بات کا خیال رکھئے گا آپ نے اس کو لو میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے جب ایک طرف کلر آ جائے گا تو اس کو ہم ٹرن کر دیں گے ٹرن کر کے پھر ہم اس کو دوسری طرف سے بھی فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں سائز میں کتنی ڈبل ہو گئے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ فرائے ہوتے ہیں تو یہ سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں کلر آ گیا ایک طرف ان سبکوں میں فلپ کر دوں گی پلٹ دوں گی اس کے بعد پھر ہم اس کو دوسری طرف سے بھی کلر دے لیں گے دیکھیں بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں یہ ڈونٹس اور بہت اچھے بنیتے ہیں یہ ڈونٹس بہت آسان سی ریسپی ہے آپ اس کو بنا کے دو تین دن کے لیے رگ بھی سکتے ہیں ایک اٹھ اٹھ جار میں یہ دیکھیں ڈونٹس ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی اس کو نکال کے آپ ٹری میں سیٹ کر کے رکھ دیں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائیں تو سارے ڈونٹس میں نے فرائے کر لیے تھے اور یہ تھنڈی ہو گئے بہت اچھی طریقے سے کوئی بھی آئسنگ وغیرہ کرنے سے پہلے ان کو آپ نے تھنڈا کرنا ہے پوری طریقے سے اور اب میں نے ایک بول میں لے لی ہے ایک کپ آئسنگ شگر اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تو بس میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی آئٹ کرنا ہے اور یہ ہم گلیز تیار کر رہے ہیں ڈونٹس کے لیے بہت زیادہ پانی ایک ساتھ نہیں آئٹ کر دیجئے گا کیونکہ اسے ہمیں تھک بنانا ہے نہیں تو یہ بہت زیادہ رنی ہو جائے گا اس بات کے خیال لکھے گا بس تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی آئٹ کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ گلیز جو ہے بلکل تیار ہو گیا ہے یہ اتنا تھک ہونا چاہیے میکس کرتے ہوئے تھوڑا فورس لگتی ہے تو بس میں تھوڑا سا اور پانی آئٹ کر کے اس کو میکس کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس کی اتنی تھک کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے دونٹ لے لیں گے اور اس کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اور ڈپ کر کے اس طرح سے اٹھا لیں گے ہلکے سے احتیاط کے ساتھ اور اس کو ہم رکھتے جائیں گے تو یہ خود ہی سیٹ ہو جاتی ہے یہ جو گلیز ہے اس کے اوپر بلکل اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور یہ بہت مزدار بنتے ہیں دونٹ اس کو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اپنا فیڈ پیپ کی دینا ہے مجھے بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی تو سارے ڈونٹ میں میں نے گلیز لگا لیا ہے بہت اچھے سے یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ ڈونٹ بنے ہیں بزار سے زیادہ اچھی ڈونٹ بنتے ہیں گھر میں اس کو ٹرائے ضرور کریے گا جب تک آپ لوگ ٹرائے نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا سو ویورز اگر آپ لوگ یہ ریسپی اچھی رگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں فیملی کے ساتھ تو مجھے من دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ